اس قوی کو بلانے کا جو ایک وچتر پرکار کے پردوشن کو دور کرنے میں لگا ہے شبدوں کے پردوشن کو دور کرنے کا ابھیان جس نے اٹھا رکھا ہے جس کا بیڑا جس نے اٹھا رکھا ہے شبد گنگا شدھی ابھیان چلانے والے ہمارے ان ناؤ بیسوارہ کے قوی جن کا نام ہے گنیش انکر دیکشت جو ادھوکتہ ہیں جنہوں نے پہلی قویتہ 1984 میں لکھی اور اس کے بعد انورپ کی سلسلہ چل رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ شبد برمہ ہوتا ہے جو بھی ہم بولتے ہیں وہ کبھی نشت نہیں ہوتا کہیں انترکش میں چلا جاتا ہے اس لیے ہم کیا بولیں کیسے بولیں اس کے پر ہم سب کو جاگروک رہنا بہت ضروری ہے پوری بنمردہ کے ساتھ میں آواز دے رہا امید ناؤ کی بات سوش پرارم کہتا ہوں کہ امید ناؤ جلے کا پانی ہے جو بھر دیتا مردوں میں بھی صدا جوانی ہے ساہت سادھنا شور کی بھوور راج دھانی ہے اوان بان شان کی اکشے پرمپرہ حق خاندانی ہے چنگر شیکھر نیرالا راو رام بخص حسرت محانی اس مرٹی کی اگانڈٹ امید نشانی ہے اور بارمی کی تفوشتھلی لوکوش کی جننی اس مرٹی کی مہمہ امید بخانی ہے اور سعی اور گنگا سے ابھی سنچت یا مرٹی سویم پتت پاؤنی ہے اور کلم کرپان کوپین کی دھنی دھرا آشویہ ویروں کی چھاونی ہے بہت 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 سکتا ہے اب میں کچھ اپنے پریشے میں بات کچھ پانکیا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ تلکہ تار بناوا جات ہے تلکہ تار بناوا جات ہے لتن کا ساپ بناوا جات ہے بھٹکو ناچاتھی خبرن کا باجار گرم ہے اور کبیتہ سنو واس کی جنمہ سچائی کا مرم ہے کبیتہ سنو واس کی جنمہ سچائی کا مرم ہے اور نندک نیرے راکھو آنگن کٹی چھوائے اور کبیتہ وہ ہے جو راستہ صحیح دکھائے اور ہم بیہاری کے ونشد چند وردائی کے تھوچوائی ہیں اور نندہ سے ناراج نہ ہو بات بتائی صحیح صحیح ہے اور ہم کونوں اتحاسم نہ الجھائی تھے چٹکلا مسکری سے نہ جھائی تھے اور جنجن کی آواز بنے بات صحیح جو وہ ہے بتائی تھے اور ماں واری سے وردان ملا کبی تھرم نبھائی تھے ماں واری سے وردان ملا کبی تھرم نبھائی تھے آج ہمارے بیچ میں کچھ وشیسٹ دیویانگ ترشک بھی موجود ہے میں ایک وشیسٹ پڑھنا چاہتا ہوں میرے کمبھیر کال بات کی بیچ ایک بار شرطاؤں میں بودپداہت ہونے لگی میرے کمبھیر کال بات کی بیچ ایک بار شرطاؤں میں بودپداہت ہونے لگی اللہ ہے اللہ ہے گمراہ ہے پیار میں دوبنے کے عمر ہے گمبھیر چنتر میں دوبا جا رہا ہے عمر بیت جائے گی تب پسٹا آئے گا عمر بیت جائے گی تب پسٹا آئے گا چنتر ہی آتھ آئے گا یہ سینوں پر اinkaی پیار پر اترائیے چرے اور جس اپنی اگہ کو گرہ پ synthes کیا میں نے آپ پر ب lakh سینوں پر بھئی سینے پیار پر بڑھ بڑھ آئیے پیار کا نتا ہے پیار کے پیچ oni دیوانی ہے تیسرے نگاہ چی پیارے ایک سوگات ہے جسے پانے کے لئے لوگ سب کچھ لگا دیتے ہیں اپنے آپ کو داؤں پر لگا دیتے ہیں میرا سنکٹ بول گھرائیا تبھی چوتھی ویتی کا کمنٹ آیا جس طرح گونگا عویتی مذہر فل کھاتا ہے جس طرح گونگا عویتی مذہر فل کھاتا ہے اس کا مجھا منہی منت پاتا ہے اسی طرح پیار کا مجھا میں بھی جانتا ہوں پر انکی شبتوں میں بیان نہیں کر پاتا مجھے پیار کا مجھا میں بھی جانتا ہوں پر انکی شبتوں میں بیان نہیں کر پاتا ہوں دھوپ دیکھو تینکے کا سہارہ مل گیا میں نے کہا بھائی صاحب یہی دیبیانگتہ میرے پاس ہے میں نے کہا بھائی صاحب یہی دیبیانگتہ میرے پاس ہے مجھے ایک چکچک کی تلاش ہے جو یہ پرماڈیت کر دے یہ اگرد انگھوٹ میں پچھل انتو ابھیوکت میں اسمارت ہے اتاہ اسے ابھیوکت کی عاوپ جارکتہ سے مخت کیا جاتا ہے اور انگھوٹ کے آدھار پر آگل پریمی آوارہ بھوشک کیا جاتا ہے اب میں تو ایک حاصل کبیتہ کے مردن سے بات شروع کرتا ہوں مخلے سے بات کھان سے شروع کرتا ہوں بنتیاں سمالیے گا میرے محلے میں ایک مغیڑی لال رہتے ہیں میرے محلے میں ایک مغیڑی لال رہتے ہیں جو مانگ مانگ کر اتنا سارا کام کرتے ہیں اور مانگنے کی شروعات پانچ سو روپے کی پھوٹکر مانگنے سے کرتے ہیں مانگنے کی شروعات پانچ سو روپے کی پھوٹکر مانگنے سے کرتے ہیں نوٹ بلکل نیار کڑک و اصلی سامنے والے کے سمچے پیش کرتے ہیں اور یا سامنے والے کے پاس پانچ سو روپے کی پھوٹکر نہ ہو تو ستو پچاس سو روپے کم لے کر بھی اس کے دل اور دماغ میں اپنا گھر کرتے ہیں تو ستو پچاس سو روپے کم لے کر بھی اس کے نمائے میں اپنا ناگر کرتے ہیں ظلیل کرتے ہیں کہ جب تک کہ سامنے والا سلم مانگیڈی نہ بن جائے تب تک جناب پیچھانے ہی چھونتے ہیں جب پہلی بار مانگیڈی لال جی نے مجھے پانچ دور پہ کے فکر مانگ کر پڑوسی بن جتایا تو اس کے پانچ منٹ کے بھیتر ہی میرے دوسرے پڑوسی شرمہ جی کا پہنیا بہلے میں نے سمجھ پایا کہ میں نے بہلے میں نے اندب اس گلیا کو خود بھٹیا شعور پ پہلے میں نے جاندیہ پوچھتے نہیں دیکھنے انہوں مسudہ موشن میں نے منحی من سل خود م Erst A согttے اندبات مہین کی کو مانوں کیا ہم اپنی اچھا سے نہیں جی سکتے ہیں پھر کیا مانگیڑی لال جی کا مانگنے کا سلسلہ شروع ہوا کبھی کچھ تو کبھی کچھ مانگنے اکثر ہی آجاتے اور کھانے پینے والی چیزیں تو بھائی بھار میں سکوٹر موٹر سائیکل جیسا سامان تب تک نہ واپس کرنے جاتے جب تک کہ ہم سویم مانگیڑی بن کر اپنا ہی سامان مانگنے ان کے کر جاتے کیوں کہ بھائی سامان لے جانے کے بعد کھون کتاچیت اٹھاتے اور دوسرے ہی دن کوئی دوسرا سامان مانگنے آتے اور نہیں سنکوٹھ فرماتے بھائی سامان میں آپ کو بلکل اپنا مانتا ہوں بھائی سامان میں آپ کو بلکل اپنا مانتا ہوں اس لئے جب بھی کوئی ضرورت ہوتی آپ کے پاس آتا ہوں اس لئے جب بھی کوئی ضرورت ہوتی آپ کے پاس آتا ہوں آپ تو بہت بھلے آدمی ہیں میری پتنی بھی کہتی ہیں مجھے سناتے اور شرم کے مارے ہم کچھ کہتے ہیں اور شرم کے مارے ہم کچھ کہتے ہیں ایک دن ان کی پتنی میری تاریف کرتی ہیں یا پانچ پھوٹ کی بیوی ا past 34 پھوٹوں چھل گئی بیوی کا بیعات روک دیکھ کر میں خود خبر آیا。」 لڑکھڑا کی جوان سے رہیمacion سے دعا کیا دعا کیا رحمان وہ نر مر چکے جو کوہ مانگن جائیں اور انتے پہلے ہوئی موئے جن موک نکشت نائیں۔ رحمان وہ نر مر چکے جو کوہ مانگن جائیں انتے پہلے ہوئی موئے جن موک نکشت نائیں۔ اس دن تو نہ جانے کتنی دلیلے دے کر کسی طرح میں نے پیوی کو سمجھایا۔ پر واہ رے مگیڑی لال دوسرے ہی دن اس نے پھر سالوازہ کھٹٹایا۔ اور وہ ادب بندے نے فرمایا بھائی صاحب بھائی صاحب اپنی اسھتری مجھے دیجئے۔ بھائی صاحب بھائی صاحب اپنی اسھتری مجھے دیجئے ، میں نے کہا مگیڑی لال جماعت بات کیے۔ میں نے کہا مگیڑی لال جماعت بات کیجئے۔ وہ بولا وہ بولا اچھولی اچھولی پانچ دنوں سے تھو بھی نہیں آیا۔ گھر میں کپڑوں کا ڈھیر لگیا۔ سوچا آپ کی اسھتری، اتنا کہتے ہوئے لڑک رایا۔ اور اس بار پتنی کے در سے میں نے اسے اُلٹے پاؤں ہی پھگایا لاکھ کوششوں کے بعد بھی یہ بات پتنی سے چھک نہیں پائی اس تری مانگنے آیا تھا مغیڑی لال اچان گئی اس تری مانگنے آیا تھا مغیڑی لال اچان گئی سخائی دیتے دیتے میری جبار لڑکھانی تھی پتنی مجھے لیکچر پہ لیکچر پلاتی تھی ارے فیوہائے پوشل بدھو ارے فیوہائے پوشل بدھو سخات کے سیدھے ساتھے ستتو مانگری باننے کا ملیبت بن جائے گے اور ہم سب کو مگری لال بنائیں گے اور ہم سب کو مگری لال بنائیں گے تو بھائی یہ تھے بیسوارہ ان ناؤ کے بنے دکشت جنہوں نے اپنی انتب کبیتہ کا جو پرارمب کیا وہ لگا کہ ایک ہاسکی کبیتہ ہے لیکن اس کا انت ایک بہت گمبیر گھنگے کے ساتھ ہوا اور نشت روپ سے بھارت جیسے لوگتانترک دیش میں جہاں پر ایک ایک مت بہمولی ہوتا ہے گوپنی ہوتا ہے اس کا پریوگ بھی بہت ساودھانی سے کیا جانا چاہیے لیکن کیا ضرور جانا چاہیے تو بہت بڑھیا وینے جی آپ کو بہت بہت دھنیواد ہمارے کاریکرم میں پدھارنے کے لیے اور مطرب آج کے کاریکرم کا سمیں سماپت ہو رہا ہے تو جیسے کی ہم نے اپنے پچھلے کچھ گڑیوں سے کاریکرم شروع کیا ہے کہ ہر اپیسوڈ کے انت میں ہم ایک ایسے یوہ رچناکار کی کچھ پنگتیاں آپ تک پہنچاتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں تو آج بھی لکھیم پور کھیری کی دھرتی کے ایک یوہ رچناکار کی چار پنگتیاں آپ تک پہنچا رہا ہوں اس کبھی کا نام ہے ڈاکٹر سرویش ترپاٹھی اور ان کی پنگتیاں اس پرکار ہیں کہ کچھ بتائے بینا سب بتاتی رہی کچھ بتائے بینا سب بتاتی رہی زندگی بھی بہت کچھ سکھاتی رہی یوں تو سب ساتھ آئے چلے بھی گئے ساتھ کےول پرستی تھی نبھاتی رہی ڈاکٹر سرویش ترپاٹھی بہت اچھا لکھ رہے ہیں آپ اسی پرکار لکھتے رہیے اور کبیتاؤں میں اپنا ہاتھ آزماتے رہیے نشت روپ سے ہم اگر کچھ لکھنا پرارام کریں بھلے وہ گردی ہو یا پدی وہ ہم کو اچھا انسان بننے کی پھرنا دیتا ہے اور جو کچھ ہمارے دن بھر کی انبھاب ہیں اگر ہم وہی لکھنا شروع کر دیں تو وہ بہت کچھ ہمیں سکھاتا ہے تو اب سمیہ ہے آپ سب کو فضہ کرنے کا اور دھنی بھارد موسیقی